اسلام علیکم میں ہوں محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاگ ٹی وی یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم ریکو 5001 یا 4500 یا 5002 یہ موسٹلی تین چار مادل ہیں جن کا تقریباً ایک جیسا کام ہوتا ہے آج ہم ڈرم اور بلیڈ چینج کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنی مشین کا اگر ڈرم ویک ہے تو اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ ڈرم چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے بلیڈ ضرور چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو اور بھی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں پوائنٹ کی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس کا ڈرم آپ نے نکال لیا نا وہ آپ کو پتا ہوگا کیسے نکال لیا یہ ایک ساتھ ڈرموں کے اوپر نا یہ جو جینور مشینیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لاکھ ہوتا ہے اس کو دبا کے پوش کر کے آپ نے یہ ڈرم نکال لینا ٹھیک ہے ہاں تو دوستو ہم نے ڈرم مشین کا باہر نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے نیا بلیڈ یہ دیکھ لیں آپ یہ بلیڈ کے اوپر جو مارڈل لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں بھائی اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ان ان مشینوں میں یہ مارڈل لگ جاتا ہے ان ان مشینوں کے مارڈل میں یہ بلیڈ جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے اس طرح میں نے یہ ڈرم بھی بائے کیا ہے یہ اس پر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ریکو ریکو یہ ریکو کی ان مشینوں کے لیے یہ جو ڈرم ہے نا یہ یوز کر سکتے ہیں آپ تو اب ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کو چینج کیسے کریں گے بلیڈ اور ڈرم یہ دونوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ ڈرم اور بلیڈ چینج کرتے وقت دو تین باتوں کا ضرور خیار رکھنا پڑتا ہے سسٹم کی سیٹنگ کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ دیکھیں ادھر پیج لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے کر لینا ہے یہ پیج آپ نے سنبھال لینے ہے گھوم نہیں کر دینا ہے مصریوں والا کام نہیں کرنا ایک پیج ہوتے ہیں ریکھ یا کوئی نہیں فیٹ کار کے چلے گیا تین نظار لے گیا یہ آپ کا اپنا کام ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ پیسے دے دے کے کاریگروں کو پتا چلا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ دوستوں کا بلا ہو جائے آپ اپنا کام خود کیا کریں تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھائی لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کو بھی آپ نے اپنے کر لینا ہے اس کے ساتھ یہاں لاغ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے ایسے اتار لینا یہ سنبھال لینا یہ گم نہیں کر دینا لاغ نکالنے کے بعد بھائی آپ نے یہ سائٹ پہ جو پیج لگے ہوئے ہیں ان کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد یہ جو پتری ہے نا یہ آپ نے نکال لیا نہیں ہے ادھر سے لاغ نکالنے کے بعد یہ پتری باہر آ جائے گی یہ آپ نے سنبھال لینے ہے پیج اور یہ پتری اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر بھانا ہے ایسے اور جدر سے آپ نے پتری نکال لیا دوسری سائیڈ پہ لیپ سائیڈ پہ آپ نے آساس ایسے ایسے کر کے یہ جو ادھر لگا ہوا ہے بیچ میں لاغ اس کو نکال کے یہ ڈراما آپ کا باہر آ جائے گا اس کو آپ نے ادھر رکھ لینا ہے یہ ہے آپ کا ڈیویلپر ٹھیک ہے اس میں ڈیویلپر ہوتا ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں اس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے پر نہ آئیں اللہ ڈالے شکر اللہ کا اس کے بعد یہ آپ کا ڈراما آ گیا بھئی اس کے بعد یہ ڈراما کے اوپر جو پیچ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ایسے اوپن کر لینا ہے اس کے ساتھ یہ پتری بھی اٹھا لیں اوپر سے جو چیزیں آپ نے سنبھال لے رہی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈراما کو یہاں سے پکڑ گے اس کو تھوڑا سا ادھر پوش کرنا ہے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ پوش کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جدر یہ اینک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا پوش کرنے کے اس کو اوپر نکالنا ہے ٹھیک ہے ایسے رام رام سے لیفٹ سائیڈ پہ پوش کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا گراری یہ جو یہ اس میں اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ ادھر سے پوش کریں گے یہ باہر آ جائے گی پھر آساسا اس کو آپ آساسا باہر نکال لیں ٹھیک ہے یہ ڈرام باہر آ گیا ہے ڈرام سائیڈ پہ راکھتے ہیں آپ اس کا اپنے بلیڈ اوپن کرنا ہے یہ چارجنگ رولر لگا ہوا ہے اس کے نیچے بھی لگا ہوا ہے یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ آپ کو لاغ جو ہے نا یہ مل جائے گا یہ ذرا نا آپ نے احتیاط سے دیکھنا ہے یہ لاغ نکالنا ہے پھر اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائیڈ کلر کا جو لاغ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کسی چیز سے آپ دیکھ لیں اس سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے لگانا اور نکالنا یہ لاغ ہے یہ نکل گیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سنبھال لیں یہ جو نیچے رولر چارجنگ رولر کے نیچے لگا ہوتا ہے نا یہ شنیل کا ہے میرے بھائی اس کو آپ نے اس طرح بوش سے ساف کرنا ہے اس کو کسی چیز سے ہار چیز سے ساف نہیں کرنا ہے یہ ساف کرنے کے بعد ادھر رکھ دیں اور یہ جو ہے چارجنگ رولر اس کو اب آپ نے ساف کر لینا اس کو آپ کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے ساف کر لیا بعد میں اس کو آپ نے ٹاکی کو جو ہے نا وہ آپ کے پاس کپڑے اس کو الکا سا گیلا کر لیں گیلا کر کے آپ اس کو ذرا ساف کریں گیلے کپڑے سے اچھی طرح اس کو نا ساف کر لیں یہ آپ کا چارجنگ رولر ہے اس کو پلین کرنا ہونا چاہیے آپ کا ساف کرنے کے بعد آپ اس کو بلر بھی کر لیں اور اس کو بھی ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد بھائی آپ نے بلیڈ کو اس طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے بلیڈ کو آپ نے رکھ کر یہ جو پیچ آپ نے اس کے نکال لے ہیں وہ یہاں لگا دینے ہیں یہ ہلکی سی انک جو ہے نا آپ نے آج سے یہ بلیڈ کے آگے لگا دینے ہیں نہ بھی لگائیں گے تو کوئی اتنا اشو نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹا ہے جو ہے یہ نیچے سے نکال لاتا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اب اس کے اوپر آپ نے یہ جو چارجنگ رولر ہوتا ہے اس کو لگانا ہے یہی کام اس کا ذرا اتیاد والا ہوتا ہے بھائی اس کو آپ نے اتیاد سے کر لینا ہے اب اس کے اوپر آپ نے یہ جو لاغ نکال لے تھے نا یہ لگانے ہیں یہ اوپر والا دو لگ گیا ہے یہ دونوں رولر جو ہے یہ آپ نے سیٹ کر لی ہے اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے جیسے آپ نے نکال لیتے تھے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے چیک کر لینا ہے یہ اوپر والا لاغ جو ہے نا وہ میں نے لگا دیا ہے وہ ذرا ایسی ہوتا ہے جو نیچے والا ہوتا ہے نا اس کو آپ نے ادھر ہاتھ رکھ لینا ہے اس کو ایسے الٹا کر لینا ہے الٹا کر کے اس کو آپ نے اس طرح ساتھ بٹھا لینا ہے ساتھ بٹھا کے یہ لاغ جو ہے نا اس کو آپ نے اپنے حساب سے لگا لیں ذرا اتیاد سے یہ ذرا اتیاد سے آپ نے لگا لینا ہے یہ بھی لگ گیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ اب آپ کی دونوں رولر جو ہیں بلکل سیٹ ہیں یہ آپ کا لگایا ٹھیک ہے بلیڈ یہ چیز سیٹ ہو گیا اب یہ جو لوزنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے پیچھے میں آپ کو اب وہ دکھاتا ہوں یہ آپ سے بھی نگل جائے گا اس کی آپ نے تیاد کرنی ہے یہ جو سپرنگ ہوتا ہے نا اس کی ویسے وہ پلے نہیں ہے اس کو آپ نے یہ اوپر دیکھیں یہ اس کے جگہ بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے ادھر رکھ کے پوش کر کے یہ اوپر لگا دینا ایسے اب یہ جو پلے ہے نا یہ سیٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب وہ چیز نہیں ہے یہ بس اس میں ذرا یار اتیاد ہوتی ہے یہ اتیاد سے کر لیں آپ ٹھیک ہے یہ پوینٹ جو ہوتے ہیں یہ ساف کر لیں آپ کیونکہ انہوں نے کرنٹ دینا ہوتا ہے یہ آپ نے ساف کر لیا ہے اب آپ نے اس کو اس میں ڈرم لگانا ہے ڈرم لگانے کے لیے ہمیشہ ایک تقنیق ہوتی ہے اسے ساف سے آپ نے لگانا ہے یہ رولر آپ نے سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے بس اس کو ذرا نا ساف کر لیں کہ ان کو غیرہ نہ ہو یہ جو پوینٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ساف کر لینا ہے سہی طریقے کیونکہ انہوں نے کرنٹ دینا ہوتا ہے بھائی یہ مسنگ کریں گے تو آپ کو چارجنگ رولر کا ایرر آ جائے گا اس میں میں نے آپ ویڈیو بنائی ہوئی یہ آگے بھی اس لئے دوبارہ ساف کرنے سے بہتر ہے فرس ٹائم اس کو چھدرہ درہ ساف کر لیں یہ جو پترییاں ہوتی ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ٹائچ ہونا ہوتا ہے ایسے ایسے یہ دیکھیں تو انہوں نے کرنٹ دینا ہوتا ہے چارجنگ رولر کو اس پہ اگر ان کو ہوگی تو وہ ایرر آ جائے گا آپ کو اس طرح آپ نے رکھ لینا اب آپ نے اس میں جو آپ نیا ڈرام لے کے ہیں اس کو فیڈ کرنا ہے یہ آپ کا نیا ڈرام ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ جو بیرنگ لگا ہوئے نا اس کو آپ نے کھول لے نا کھولنے کے بعد اس کے ساتھ اتر لگانا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد فٹنگ کرتے ہیں یہ بیرنگ آپ نے اتار لے نا پرانے بلیڈ سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ساف کر لے اس پہ اینک لگی ہوتی ہے یہ ساف ہو گیا دیکھنے اب اس کے ساتھ جو لگا ہوئے اس کو بھی آپ نے اپنے کر لینا ہے اور یہ جو بیرنگ ہے اس کو آپ نے اس طرح اوپر لگا دینا ہے یہ بلکل ایزی ہے آپ لگائیں گے تو سانی سے لگ جائے گا اس کے بعد یہ جو بیچ ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ جو نیا ڈرم ہے اس کو اتیاد کر رہی ہے کہیں کچھ چیز نہ لگ جائے اتیاد سے فٹنگ کرنی ہے اس کی آپ نے اب یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ سے ادھر نیچے کر کے اس کے اندر رکھنا ٹھیک ہے ایسے آپ دیکھ لیں طریقہ اس کے بعد یہ جو کالر ہے گراری کی اس کو آپ نے اس کے اندر آپ اجیسٹ کریں گے تو یہ خدوا خد جب بیٹھے گا نا یہ ایسے دیکھیں یہ دیکھیں بلکل برابر ہو گیا ادھر سے بھی آپ کا پورا آگیا ہے اب یہاں جو آپ نے پتری تاری تھی نا یہاں سے اس کو آپ نے لگانا ہے یہ آپ کا ڈرم جو ہے نا فٹ ہو گیا ہے اب اس اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے اب آپ نے ڈیویلپر کو بھی ساف کر لیا یہ دیکھیں میں نے اس کو برچ سے ساف کر لیا اس میں یہ ڈیویلپر ہوتا ہے وہ انہیں نکال دینا بلکل مار مار کے جسٹ آپ نے برچ سے اس کو ساف کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا ڈرم آ گیا اب دیکھیں میری بات کو سمجھیں آپ یہ جو لاغ ہے اس کو آپ نے ادھر پیار سے آسا سا کر کے اندر کر کے اس کو اوپر سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو موف کر کے آپ نے ادھر پتری لگانی ہے یہ جو اتاری تھی ہم نے جب بھی آپ یہ ڈرم اور بلیڈ کا کام کرے نا بھائی تو یار درہ سفائی یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ مجھے ویڈیو کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور سفائی کا بھی سفائی اچھی طریقے سے کر لینا ہے آپ نے ساتھ موچھے تو ایک دماغ ایک ذہن آپ کی طرف ہوتا ہے ویڈیو کی طرف ایک صرف ہوتا ہے اب جو میں نے آپ کو بتایا نے ایسی اس کو آپ نے فیٹ کرنا یہ دیکھیں یہ اس طرح آساسہ کر کے یہ پین جو ہے نا وہ اس کے اندر چلی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ کے پوری چلی گئی ہے یہ دیکھ اس کو اب آپ نے اس کے اوپر ایسی رکھ دینا ٹھیک ہے یہ آپ کی اگر فیٹنگ ٹھیک ہوگی تو یہ صحیح اتنے کیسے بیٹھے گا نہیں تو یہ بیٹھے گا نہیں یہ پتری نہیں اندر فیٹ ہوگی یہ جو ہے اب یہاں سے جہاں سے لاک نکالا تھا وہ پتری ہے یہ اس کو آپ نے اس طرح لگانا ہے اگر آپ کی فیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوا تو جیسے جیسے آپ کھولیں گے ویسے ویسے میری جان اتیاز سے اس کو ویسے ویسے فیٹ کر لینا ہے آپ نے اور یہ جو لاک نکالا تھا ادھر سے یہ لاک دوبارہ یاد سے لگا دینا ہے آپ نے ادھر یہ لاک لگانے کے بعد یہ جو دو پیج آپ نے فرینڈ سے اوپن کیے تھا نا اب وہ لگانے ہیں یہ ڈرم بھائی ہم نے فٹ کر دیا تو اب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ اپنے کونٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں سے کونٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں پرینٹ کونٹر لسٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹار بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ میرے آت گندیاں نا یہ لگی ہوئی ہے ان کی اس وجہ سے تو الحمدللہ ایک ہی زبردر سرزرڈ ہے یہاں اب میں آپ کو ایک ٹیپ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ویڈیو دیکھ کے سکیپ کارکور کے بعد گیا نا کہ ڈرم فیٹو ہو گیا وہ اب اس چیز سے محروم ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ میری بات کو آپ نے اب گوھر سے سننا ہے جو انک آپ یوز کر رہے ہیں اگر تو وہ ہی انک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا رزلٹ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہو جائے گا اگر آپ انک چینج کی ہے ٹھیک ہے اور ڈرم بھی چینج کر دیا ہے تو پھر آپ کو سسٹم کی سیٹنگ میں جا کے اس کی جو چارجنگ رولر ہوتا ہے نا اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی اور شارپنس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی جو بیس ہوتی ہے نہیں تو یہاں بیس کام آئے گی یہاں بیس زیادہ ہو جائے گی اگر می بھی اوکے آئے لیکن اگر ٹونر کا فرق آ جائے نا انک آپ اور بھی یوز کر رہے تھے اب بھی انک اور لگا دیا ہے ساتھ میں ڈرم بھی چینج کر دیا ہے تو وہ اس کی سسٹم میں جا کے دو آپشنیں ہوتی ہیں ان کی سیٹنگ کرنی پڑے گی تو ویڈیو کافی لیندھی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو جب کبھی س سسٹم کی سیٹنگ بتاؤں گا اس میں وہ بھی بتایا کروں گا تو لیکن یہ ٹین پرسنٹ اس کے چانس ہیں کیسا ہو نہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کا جو ڈرم ہے وہ بریڈ ہے وہ ورکنگ ہوکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لائننگ کوئی چیز نیٹ انڈ کلین ہے بیس بھی ہوکی ہے جرزل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ہوکی ہے الحمدللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ میڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ